السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد ادنان ویلکم کرتا ہوں آپ کا ہماری چینل ٹاکنگ آف اسلام میں کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتا ہوں آپ تمامی حضرات خیدیت و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج الحمدللہ عز و جل قرآن آج الحمدللہ عز و جل مدنی قائدے کا ایک اور ویڈیو لے کر حضر ہو چکا ہوں جس کا پارٹ ہے سکست آج ہمیں چھتھا پارٹ پڑھنا ہے پہلے الحمدللہ عز و جل پانچ پارٹ مکمل ہو چکے ہیں جس میں تقریباً آنٹ سبق کمپلیٹ ہو چکے اور آج جو سبق نمبر ہے وہ نوما سبق یعنی سبق نمبر نو جس کا نام ہے حروف لین یہ بھی کافی ڈیفیکل بچوں کو لگتا ہے یہ سبق تو ہم انشاءاللہ عز و جل اس کے بارے میں بھی کافی آپ کو معلومات ایسی دے دیں گے جس کی وجہ سے آپ کو یہ جو نوما سبق ہے وہ آپ کو سمجھنے میں کافی آسانیاں ہو جائے گی تو اگر آپ پہلی مرتبہ اس چینل پر آئے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ اس طریقے سے اسلامی قرآن پاک کے حوالے سے پھر مدنی قائدے کے حوالے سے اس طریقے سے اس چینل پر اور بھی ویڈیوز آئے گی آگے بھی اور ابھی بہت ساری آ چکی ہے اگر ابھی تک آپ نے نہیں دیکھی ہے تو چینل پر جا کے آپ وہاں پر دیکھ سکتے ہیں اور ابھی تک میرے اسٹرگرام آئی ڈی کو اگر آپ نے فالو نہیں کیا ہے تو جلدی سے جائیے نیچے ڈسکرپشن باکس میں وہاں پر لنک دی گئی ہے تو اب وہاں جا کر فالو کر لیجئے تاکہ وہاں پر بھی میں اس طریقے سے قرآن پاک کے حوالے سے کچھ پوشٹ یعنی اپلوڈ کرتا رہتا ہوں وہاں پر بھی تاکہ وہاں جا کر بھی بہت اچھا ہے یعنی knowledge آپ حاصل کر سکتے ہیں تو چلیے جو آج کا ہمارا جو سبق کے سبق نمبر نو اس کو ہم شروع کر لیتے ہیں تو ناظرین جو ہمارا سبق نمبر نو ہے وہ اس کا نام ہے حروف لین کیا نام ہے حروف لین یہ نام آپ کو تھوڑا عجیب لگا رہا ہوا یہ لین حروف لین ہے کیا تو دیکھیں یہ حروف لین جو ہے وہ دو ہے جس طریقے سے ہم نے حروف مددہ پڑھا ہے حروف مستالیہ پڑھے حروف مفردات پڑھے اسی طریقے سے یہ حروف لین ہے حروف لین دو ہے اور وہ یعنی مشہور حروف یہ جس طریقے سے ہم نے یہاں پر پڑھے ہیں واو مددہ یا مددہ علیف مددہ انہی میں سے یہ حروف لین بھی ہیں واو اور یا واو اور یا اب دیکھیں واو اور یا یہ حروف مددہ میں بھی ہیں اور حروف لین میں بھی ہیں تو اب ہمیں یعنی اس جو پہلے جو کنفیوزن ہو رہا ہے بچوں کافی سارے بچوں کو یعنی میں نے دیکھا ہے میں یعنی پڑھاتا ہوں تب بھی مجھے یعنی بہت سارا یعنی experience ملتا ہے بچوں کو کون کونسی یعنی چیزیں کمزور ہوتی ہیں تو یعنی میں نے یہ کافی چیزیں دیکھئے کہ بچے حروف مددہ اور حروف لین میں فرق نہیں کر سکتے ٹھیک ہے یہ بہت ساری جگہ پر دیکھا گیا ہے تو دیکھیں پہلے تو ہمیں حروف مددہ کو سمجھنا پڑے گا پھر حروف لین کو سمجھنا پڑے گا تو حروف مددہ تو یعنی پہلے والی ویڈیوز میں میں بتا چکا ہوں اور ابھی بھی یعنی میں تھوڑا یعنی آپ کو اچھی طریقے سے بتا دیتا ہوں دیکھیں حروف مددہ جو ہے یہ ایسے حروف جو ہمیشہ کھینچے جاتے ہیں یہ حروف یعنی جو کھینچنے والے جو حروف وہ حروف ہیں ٹھیک ہے تو حروف لین تین ہیں علیف مددہ واؤ مددہ اور یا مددہ اب یعنی ہمیں یہ جاننا ہے کہ حروف مددہ اب یہ کس طریقے سے کب کونسا مددہ ہوگا علیف مددہ کب ہوگا یا مددہ کب ہوگا یہ کافی ساری یعنی کنفیزن ہو جاتے ہیں تو دیکھیں ناظرین واؤ ساکن ہوں پہلے ہم علیف مددہ کو لے لیتے ہیں کہ علیف مددہ کب ہوگا علیف مددہ یعنی علیف سے پہلے اب آپ کو یعنی ایک چیز یہاں سمجھنے جیسی ہیں علیف علیف کسے کہتے ہیں علیف یعنی وہ حرف ہوتا ہے وہ علیف یعنی جو علیف خالی ہوتا ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے جب علیف پر اگر جزم آ جائے کچھ بھی آ جائے تو وہ ساکین ہو جائے گا وہ یعنی حمزہ ہو جائے گا اگر اس پر زبر آ جائے زیر آ جائے پیش آ جائے کوئی بھی چیز آ جائے تو وہ کیا ہو جائے گا حمزہ ہو جائے گا تو علیف کی بات ہو رہی یہاں پر ٹھیک ہے علیف سے پہلے زبر آ جائے علیف سے پہلے والا جو حرف ہو ٹھیک ہے اس پر اگر زبر آ جائے تو اسے کہیں گے علیف بندہ ٹھیک ہے جس طریقے سے میں آپ کو ابھی یہاں پر بتا بھی دے رہا ہوں دیکھیں یہ میں با لکھ رہا ہوں اور یہاں پر یہ علیف لکھا ہے ٹھیک ہے یہ با علیف جیسا کہ ہم نے مرقب یعنی جو دوسرا سبق مدنی قائدے کا اس میں ہم نے پڑھائے با علیف یا علیف تا علیف اس طریقے سے بہت ساری یعنی وہاں پر مثالیں دی گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہ با اور علیف ہو گیا ہے ناظرین تو اب آپ دیکھیں یہاں پر یہ با ہے اب با پر میں زبر لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میں نے کیا لکھ دیا ناظرین یہاں پر میں نے زبر لکھ دیا اب میں نے جب یہاں پر زبر لکھ دیا تو آپ دیکھ سکتے با پر زبر ہے اور یہ علیف ہے علیف پر ابھی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے علیف پر ابھی کچھ نہیں ہے لیکن اگر میں علیف پر یہاں جزم لگا دوں ٹھیک ہے با حمزہ اب کیا پڑھیں گے با حمزہ لیکن یہاں پر یہ زبر میں نے ہٹا یہ جزم ہٹا دیا تو یہ با علیف زبر با ہو گیا یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اب دوسری چیز آ جاتے ہیں واؤ مدہ واؤ مدہ یعنی واؤ ساکین سے پہلے دیکھیں آپ کو یہ کنفیوزن والی چیزیں ہو سکتے ہیں میں آپ کو سبق نمبر نو میں جب حروف لین میں جاؤں گا تب آپ کو وہاں پر بتاؤں گا کس طریقے سے کنفیوزن ہو جاتے ہیں واؤ ساکین سے پہلے پیش آ جائے ٹھیک ہے یہاں پر دیکھیں یہ با یہ با ہے ٹھیک ہے یہاں پر یہ با ہو گیا اب با کے اوپر میں پیش لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ پیش آ گیا اور یہ ہم چھوٹا سا نشان کر دیتے ڈال جیسا دکھنے والی چھوٹی سی نشان ہم یہاں پر کر لیتے ہیں یہ جزم ہو گئی ناظرین اب یہ جزم ہو گئی واؤ ساکین دیکھیں یہ اس کو کہتے ہیں جزم اور واؤ نیچے تو واؤ پر جزم آ گیا اس لئے واؤ ساکین ہو گیا ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ واؤ ساکین سے پہلے والا حرف ہم دیکھیں پیش ہے با ہے اور باپر کیا ہو رہے یہ پیش ہو رہا تھا یہ اس کو کہیں گے گروہ ف با مدہ اس کو کیا کہیں گے وہ واؤ مدہ اب آگے ہم چلتے ہیں اب آگے دیکھیں یہاں مددہ یہاں ساکین سے پہلے زیر آ جائے یہاں ساکین سے پہلے کیا آ جائے یہاں پر واو ساکین سے پہلے پیش آ جائے اور یہاں پر یہاں ساکین سے پہلے زیر آ جائے یہاں پر میں اس کی بھی مثالیں کلک دیتا ہوں دیکھیں یہ میں نے با لکھ دیا اور یہاں پر میں آپ کو سمجھانے کے لئے یہاں پر نکتے بھی کر دیتا ہوں با پھر زیر لگ دیا واقعہ نیچے اور یہاں پر یہاں پر جزم کا نشان کر دیا میں نے تو دیکھیں اب با یا زیر بی ٹھیک ہے با یا زیر بی اب یہاں پر دیکھیں یا ساکین سے پہلے زیر آ گیا ٹھیک ہے یا ساکین سے پہلے کیا گیا یہاں پر زیر آ گیا تو یہاں پر کیا ہوگا حروف مددہ اب یہ جو حروف مددہ یہ تین چیزیں ہیں اب انہیں کھینچنا کتنا اب اس کو یاد رکھیں کہ حروف مددہ جو ہے اس کو ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے کہ کس طریقے سے ایک علیف کے برابر ٹھیک ہے ایک علیف یہاں پر ایک علیف کے برابر ہمیں کھینچ کر پڑھنا ہے اس کو ہمیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ یہاں پر اس کو یاد رکھ لیجئے پھر ہم آگے میں حروف میں آپ کو لے جاتا ہوں اب حروف لین یعنی حروف لین دو ہے ایک واو واو ساکین سے پہلے زبر آجائے کیا آجائے یہاں پر کیا تھا میں نے آپ کو بھی بولا تھا کنفیوزن ہو جاتا ہے کہ واؤ ساکین سے پہلے پیش یہاں پر تو واؤ مددہ لیکن اگر واؤ ساکین سے پہلے زبر آ جائے واؤ ساکین سے پہلے زبر آ جائے یہاں پر اس کی بھی میں ایک مثال لکھ دیتا ہوں دیکھیں یہاں پر واؤ ساکین آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر واؤ ساکین آ رہا ہے واؤ ساکین سے پہلے زبر آ رہا ہے تو یہ کونسا ہوا غروف لین ٹھیک ہے یہ واوے لین ہوا کیا ہوا واوے لین پھر یہاں پر ایک اور مثال لیکھ دیتا ہوں میں با یا زبر بھئی با یا زبر بھئی ٹھیک ہے یہ ہو گئے دو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ با واو زبر ہے با یا زبر ہے دیکھیں یہاں ساکین سے پہلے یا زبر آ گیا اور یہاں واو ساکین سے پہلے اور یہاں کیا یا ساکین سے پہلے سے پہلے پیش آ گیا یا کافی بچے جب میں ان کو کن terus کرنےって یہ ضعہ قروب کسی کو پوچھم اور حروف یہ لین کسے کہتے ہیں بنا دیتے ہیں لیکن میں اس طرح کی write سے سوال کردھا ہوں کہ یا ساکین سے پہلے زبر آ جائے تو کیا ہوگا واو ساکbait سے پہلے پیش آ جائے تو کیا ہوا یہ اس طرح سے نہیں بتا پاتے دیکھیں میں آپ کو یہاں کا کہاں جو تین چیزیں اس کو اپنے ذہن میں اس طریقے سے بٹھا لیں اگر سامنے والا کتنا بھی ہمیں یعنی گھما فرا کر پوچھے کسی بھی طریقے سے تو یعنی ہم وہاں پر یعنی confused نہ ہو جائے اور ایک بات میں آپ کو بتا دو اگر آپ کے استاذ اگر آپ کو پوچھتے یہاں پر کیا ہوگا کیا ہوگا تو آپ کے ذہن میں اگر آپ کو تھوڑا سوچنا ہے اور ذہن میں جو پوچھاتا ہے وہ بول دینا ہے یہاں پر ہمیں چوپ نہیں رہنا ہے کیونکہ اگر ہم چوپ رہے تو یہ ہماری گلتی ہو سکتی ہے کیونکہ اگر ہم نے چلو یہاں پر اگر کسی نے مجھے پوچھا واو ساکین سے پہلے پیش آ جائے تو کیا ہوگا تو میں نے کہہ دیا واو ساکین سے پہلے پیش آ جائے تو واویلین ہوگا اب میں نے کہہ دیا ٹھیک ہے تو اب جب وہ استاذ مجھے بتائیں گے وہ صاحب مجھے بتائیں گے واو ساکین سے پہلے پیش آ جائے تو یہاں پر واو مددہ ہوگا تو اس طریقے سے جو یعنی ہماری گلتی ہوئی ہوتی ہے پھر ہمیں کوئی ہمیں یعنی وہ صحیح راستہ دکھا تھا وہ ہمیں یاد رہتا ہے ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ کو یہ وہاں پر بھی چھوپ نہیں رہنا ہے آپ کو بتا دینا ہے ٹھیک ہے آپ کو یہ دو چیزیں جو ہی آپ کو اس کو اپنے ذہن میں کنفیوز نہیں ہونا کمپلیٹ یعنی اپنے ذہن ہی دور ہو جائے گی اب بات کر لیتے ہیں یہ حروف لین دو میں نے لکھے ہیں یہ جو حروف لین میں نے لکھے ہیں اب ان کے پڑھنے کا طریقہ کیا ہے یہ کس طریقے سے پڑھے جائیں گی اب یہ جو دو دو ہے ہروف لین کو بغیر کھینچی بغیر کھینچی یہاں پر کھینچنا بھی نہیں ہے بہو اس طریقے سے بھی نہیں پڑھنا بغیر جٹکا دی اب جب ہم کھیچیں گے نہیں تو بعض لوگ यہاں پر اس طریقے سے پڑھ لے تھے चٹکا دے 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 یہاں پر ہمیں جٹکا بھی نہیں بغیر بگیر جٹکا دی اور آگے कि اس طریقے سے نرمی کے ساتھ معروف پڑھنا ہے hassle nrmi اس طریقے سے ہمیں یعنی اچھی طریقے سے اس کو یعنی مشک کرنی ہے کافی لوگ یعنی اس کا پڑھنے میں یعنی بہت کنفیوز ہو جاتے اور یہ جو ہے لکھے میں نے حروف مددہ تو ان کو بھی آپ کو پیکٹس کرنی پڑے گی کیوں کہ یہ جو حروف مددہ اس کو کافی لوگ کھینچ نہیں سکتے کوئی یعنی یہ کلیف کے برابر سمجھ نہیں سکتا تو میں آپ کو اس کے بارے میں بھی میں پہلے بھی یعنی حروف مددہ کے سبب میں بتا چکا ہوں ویڈیو میں تو دیکھیں میں آپ کو یعنی ایک کلیف کے برابر کھینچنے کی ایک مقدار میں آپ کو آسان طریقے سے بتا دوں ٹھیک ہے آپ کو پہلے تو اس طریقے سے اپنے ہتھیلیوں کو بند کر دینا ایک دم بلکل مٹھی لگا دینی ہے بلکل اپنے ہاتھوں میں پھر جب ہم پڑھ رہے ہو با علیف زبر با تو یہ ایک علیف برابر ہو جا رہا ہے با علیف زبر با اس طریقے سے ہم یعنی جس طریقے سے ہو سکے ہمیں یعنی کوشش یہ کرنی ہے آپ کو جس طریقے سے اگر سمجھ میں آتا آپ کمنٹ کریں بتائیں انشاءاللہ میں اس طریقے سے پوری طریقے سے کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن میں جو یہ سبق ہے وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح کمپلیٹ ہو جائے تو میں یہ پوری کوشش کروں گا بس آپ کمنٹ کر دیں اور اگر ویڈیو پسند ہے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ٹھیک ہے یہ ہم نے کافی ساری چیزیں یہاں پر ہم نے حروفے لین کے بارے میں پڑھ لیے ہیں اب ہم یہ اس کے ہجے کے بارے میں کافی لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے تو ٹھیک ہے میں یہاں پر دھو تین مثالیں اور لکھ دیتا ہوں جو آپ کو یعنی اچھی طریقے سے میں ہجے کرا کے آپ کو پڑھا لوں جی ناظرین تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر میں نے کچھ مثالیں لکھ دیئے ٹھیک ہے آپ یہاں پر دیکھیں واو یہاں پر واو ساکین ہے یا ساکین ہے واو ساکین ہے یا ساکین ہے ان چیزوں کو ہمیں یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو دیکھیں اور یہ زبر ہے زبر ہے آپ کو یاد رکھنا ہے حروفے لین میں زبر آئے گا اور باقی جو حروفے مدہ میں ہمیں یعنی الگ الگ چینج کرنا پڑے گا دیکھیں با واؤ زبر باو با واؤ زبر باو با یا زبر بھائی تا واؤ زبر تاو تا یا زبر تاہی اس طریقے سے آپ کو یعنی complete کرنا پڑے گا تو انشاءاللہ آج کی ویڈیو یہیں تکلکتیں اور اگر ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور آگے شیئر کریں اور آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ سبق کیسا لگا اور میرا جو انداز ہے پڑھانے کا وہ آپ کو کیسا لگتا ہے کمنٹ کر کے ضرور بتائیں تاکہ مجھے بھی یعنی پتا چلے میرے اندر کونسی کمیاں اگر کمیاں اگر آپ کو دیکھ رہی ہے ڈیس لائک نہ کریں ڈیس لائک کرنا ہوتا آپ کمی ضرور بتا دے تاکہ مجھے بھی کچھ فائدہ حاصل آپ کے ڈیس لائک کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ